موسیقی اسلام علیکم میں ہوں قاسم حٹک آپ دیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل بیانی جی ٹیچر قاسم کی ٹھیکے آج کا ہمارا ٹاپک ہے بہت سارے سٹوڈنٹ کا ایک جرنل پرابلم ہے کہ بھئی سر ہمارے مو سے بدبو آتی ہے اور مسوڑوں سے خون آتا ہے یہ کیوں آتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے ان کی وجوہات کیا ہے اور ان کا علاج کیا ہے تو آج میں آپ کو اس مختصر ویڈیو میں بینگ بیالوجی سبجک سپیشلسٹ آپ کو اس کی بیالوجیکل ریزن بتاؤں گا اور پھر آخر میں اس کا حل بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس بیماری سے مخفوظ رہ سکتے ہیں اور اس بیماری کے کیا کیا نقصانات ہیں سب سے پہلے جو کہ ایک جرنل کامن پرابلم ہے سٹوڈنٹ کا کہ اکثر اس کی مو سے بدبو آتی ہے تو یہ چونکہ لوگوں کے درمیان میں اگر آپ رہیں گے آپ کسی سے بات کریں گے تو آپ کو لازمی طور پر گلٹی فیل ہوگا کہ بھئی میرے مو سے بدبو آ رہی ہے آپ کی کانفیڈنس میں کمی آئے گی اور چونکہ سوشل انٹریکشن کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پرابلم آئے گی تو مو سے بدبو کا آنا اس کے دو بنیادی وجوہات ہیں ایک وجہ جو ہماری سستی اور نان امپارٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماؤت کی پراپر صفائی نہیں کرتے میڈیکلی اور ٹیکنیکلی دن رات میں آپ نے دو مرتبہ برش کرنا ہے ڈیر سٹوڈنٹ ایک سونے سے پہلے اور ایک سونے کے بعد اگر کوئی سٹوڈنٹ اگر کوئی شخص برش نہیں کرتا تو لازمی طور پر ٹیکنیکلی اس کی مو میں جو دامتوں کی درمیان میں جو چوٹی چوٹے ٹکڑے روٹی یا خوراک کے رہ جاتے ہیں تو اس پر بکٹیریا عمل کر کے اورل کیویٹی میں ایک ٹاکسک چیزوں کو پیدا کرتی ہے جو کہ ایک سمل کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی مو سے پھر بدبو آنا شروع ہوتی ہے اور آپ کو پھر لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ پہ بہت شرم بھی آتی ہے اور گلٹی بھی فیل ہوتی ہے بعض اوقات تو بعض موپٹ لوگ آپ کو موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ یار آپ کی مو سے تو بہت عجیب سمیل آ رہی ہے یا کسی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ آفس میں سکول میں یا کسی دوسرے سوشل جگہوں پر جب آپ لوگوں کے ساتھ سوشل انٹریکشن کے دوران پھر لوگ آپ کے بارے میں یہی کمنٹس یہی تاثرات دیتے ہیں ایک تو وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بھئی جی ماؤت واش آپ ماؤت واش کو کم از کم ڈاکٹروں کے ہدایات کے مطابق ہفتے میں ایک مرتبہ ماؤت واش بھی کرنا چاہیے چونکہ ایک گم کیر ماؤت واش کیلئے استعمال ہوتے ہیں تو اس کو آپ خرید کر چالیس پچاس روپے پہ گم کیر خرید کر آپ پراپرلی ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم کریں دوسری وجہ مو سے بدبو کا آنے کا کیا ہے مائدی کی خرافی یعنی استعمال کی بدحضمی ہے بدحضمی کی وجہ تیزابیت زیادہ تیزابیت کا پیدا ہونا آپ کو پتا ہے ڈیا سٹوڈنٹ کے استعمال میں ایچ سی ال اکتضاب موجود ہوتا ہے جس کی مقدار بڑھنے سے آپ کے سٹامک میں بدحضمی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بدحضمی کے کئی وجہات ہیں بدحضمی کے یہ وجہات ہیں کہ ٹائم پر کانا نہ کانا مثال کے طور پر آپ ڈیک کی وقت تین چار بجے روٹی کاتے ہوں اور رات کے وقت پھر آپ لیٹ نو دس بجے روٹی کھا لیتے ہو تو جس کی وجہ سے آپ بدحضمی کا شکار ہوتے ہیں تو یہ دو وجہات ہیں مو سے بدبو آنے کی تو جی ان دونوں وجہات کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ آپ پراپرلی ایک ساپٹ برش سے سخت برش سے نہیں ایک نرم برش سے سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد جب آپ برش کریں گے اور ہفتے میں ایک مرتبہ ماؤ تواش کر کے اس مسئلے پر کابو کافی حد تک کابو پاسکتے ہو دوسری وجہ بدحضمی کا تو بدحضمی کا یہی علاج ہے کہ آپ تائم پر کانا کائے دن کی وقت بھی اور رات کی اور شام کے فوراں بعد آپ کانا کائے اس پر انشاءاللہ میں ایک نیا ویڈیو بناوں گا ایک اور ویڈیو کہ بھئی رات کے دیر سے کانی کی کیا کیا نقصانات ہے وہ انشاءاللہ نکس میں آپ کے لئے لاؤں گا تو یہ دو وجہ دوسری جو مسئلہ ہے ہماری سٹوڈن کے ساتھ کہ جب وہ برش کرتے ہیں تو ان کے مسونوں سے خون آتا ہے اب جی یہ مسونوں سے خون کی کیا وجہات ہیں اور ان کا کیا نقصان ہے مسونوں سے خون برش کے دوران جب آتا ہے تو ایک تو آپ کا برش سخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے مسونے پول جاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ خون پول جانے سے مسونوں کی پول جانے سے بہت زیادہ خون وہاں پر جمع ہو جاتا ہے اور جب آپ برش کریں گے تو وہاں سے زیادہ خون جمع ہونی کی وجہ سے خون باہر نکلنا شروع ہوتا ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری یہی وجہ ہے کہ جب آپ صفائی نہیں کریں گے تو وہ جو بکٹیریا ہے جو ہمارے اورل کیویٹی میں ہے وہ سمل کے ساتھ ساتھ آپ کے مسوروں کو گم کو بھی متاثر کر لیتی ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ آتی ہے اب جی اس اس کا کیا نقصان ہے ڈیور سٹوڈنٹ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ آپ کسی ڈینٹسٹ یعنی دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس لازمی طور پر جائے اور ان سے اپنا چیک اپ کرائے ہم اس بات میں بہت بہتیاتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ ہمارا نقصان ہوتا ہے تو جی دانتوں کے خون کے آنے سے اب یہ مسئلہ ہم آپ کو اگر یہ خون کا مسئولوں سے اسی طرح خون بہتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہے تو اس کا ایک نقصان جو بہت بڑا ہے چونکہ مسئولوں اور دانت کا ایک دوسری کے ساتھ ریلیشن ہے مسئولے دانت کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں اگر یہ مسئولے خراب ہو جاتے ہیں ان سے بلیڈنگ ہوتی ہے تو پھر یہ دانت کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتا یعنی ٹائپ نہیں رکھ سکتا جس کی وجہ سے پھر وہ آپ کے مو کے اندر اورل کیوٹی کے اندر جو دانت ہوتے ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا تو وہ ہلتا رہتا ہے اور جب ہلے گا تو لازمی طور پر وہ پین بھی کرے گا تو آپ جب ڈاکٹر ڈینٹس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے اس دانت کو نکالے گا اسی طرح ایک کو نکالا دوسرے کو نکالا جی لیمیٹڈ نمبر آف ٹیت ہے تارٹی ٹو تو ایک دن آپ کی اورل کیوٹی میں کوئی دانت نہیں رہے گا یہ نقصان ہے اور جب دانت نہیں رہے گا تو جو سخت چیزیں ہیں جو مضبوط چیزیں ہیں آپ اس کو کس طرح کائیں گے قدرت کے جو مختلف قسم کے فروٹ اور ڈرائی فروٹ یا مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں تو ان کو آپ کس طرح پر کائیں گے ان کے مزو سے آپ بحروب رہیں گے آخر میڈیا سٹوڈنٹ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ چونکہ یہ میرا بیالی جی کے حوالے سے چینل ہے تو ابھی میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ہیلت ٹیپس آپ کو دینے جا رہا ہوں تو پلیس اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس کمنٹس باکس ملے کے اگر کوئی ایسی جرنل پرابلم ہے سٹوڈنٹ کا یا دوسرے لوگوں کا ہدایات بھی دوں گا اور ان کے قاضیز اور ان کے وجوہات بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو تو پلیس سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن بھی پریس کریں اجازت چاہتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ٹائم حاضر ہوں گا تینکیو فروائچیک مائی ویڈیو حدا فیز